السلام علیکم میرے یوٹیوب فرنگز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے ایک بات مجھے اچانک یاد آئی مطلب بیٹھی ہوئی تھی تو اگرام سے دماغ میں وہ بات کلک کر گئی نینا کی ایک فرنڈ کی ویڈیو دیکھا تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں وہ چیز کلک کر گئی جب سلمہ یہ سب باتیں لے کر آئی تھی کہ ستارہ نے یہ کیا وہ کیا تو کافی ٹائم بعد ستارہ آئی اور ستارہ نے آکے مطلب کوئی بھی بات کلیر نہیں کیا سلمہ کی باتوں کو نہیں انکار کیا کیونکہ سلمہ نے ورنڈ کیا تھا کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں اصلی چیزیں لے کر آؤں گی ستارہ نے صرف جھوٹی موٹی گول مول باتیں کی اور یہ کہا تھا کہ اس لئے کر رہی ہے کیونکہ میں جب سے اس کے پاس سعودیہ گئی ہوں تب سے وہ کہہ رہی تھی کمیونٹی پر میرا پوسٹ لگا دو کمیونٹی پر میرا پوسٹ لگا دو تو میں نے نہیں لگایا تو ستارہ کیوں نہیں لگایا آپ کی بہنیں نا لگا دیتی اب اگر ایک بہن بہت ترقی کر رہی ہے فیمس ہو گئی ہے یا اس کا ایک کچھ نام ہو گیا ہے اگر دوسری بہن کے پاس اس طرح نہیں ہے اگر لگا بھی دیتی تو اس میں تو کوئی برائی نہیں تھی لوگ تو پرائی لوگوں کی مدد کر دیتے اور ابھی دیکھیں ابھی آپ نے وہ نینہ کی جو دوست تھے آپ کو پتا تھا کہ نینہ کے ساتھ وہ کافی کلوز ہے سارا دن تو وہ گھومتی تھی نینہ کے ساتھ جب اس کا کچھ تھا ہی نہیں نہ سبسکرائبر تھے نہ کچھ تھے نینہ کو دیکھ کے شاید اس نے چینل بھی بنایا تھا تو اس کے موں سے میں نے خود سنا کہ اگر ستارہ نے میرا کمیونٹی پر پوسٹ ڈال دیا یا لگا دیا ہے تو اس میں میں کیا کروں تو میں آپ سے پوچھ رہی اپنی بہن کا تو آپ نہیں لگا رہی تھی لیکن نینہ کی دوست کا لگانے کا آپ کو کیوں خیال آیا ایسی کیا بات تھی تو آپ کب تک ایسے کریں گے ستارہ یحسین کب تک آپ لوگوں کو پیسوں پر کبھی کس چیز پر خریدیں گی ایسا کیوں آپ کو کیوں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مطلب آپ کہتی ہے میں تو بہت ہی نیک ہوں میں بہت پاک عورت ہوں میرا تو ایک اللہ کی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ اس دن بھی جب دیوالے کی دن تھا سلیبریشن سے کسی کو منع نہیں ہے ہم سب کرتے کپڑا پہننا اچھی چیزیں یہ سب کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب چیزیں لیکن آپ نے جو ایکسٹر شوف کیانا دیا جلانا اور تھالی سجانا یہ سب دیکھیں انڈیا میں جو مسلمس رہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی ہم ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں دیوالی میں وہ ہمارے عید میں آتے ہیں ہمارے رمضان میں افتاری کے ٹائم کئی بار ہم ان کو انوائٹ کر دیتے آنکہ کھا لے کیونکہ رزق کھانے میں کچھ نہیں ہوتا اور انسان انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے لیکن آپ نے جو شوف کیانا اتنا زیادہ وہ تھالی سجانا وہ سب دکھانا تو جو صحیح سمجھدار انڈینز ہیں جو ہندو فرینز ہیں بھائی بہن ہیں یا جو بڑے آپ کو دیکھتے ہیں ان کو آپ چل گیا ہوگا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ سوچ رہی کہ لوگ اتنے خوش ہو گئے اتنے خوش ہو گئے کافی آپ کے ان حرکت کے بعد کچھ لوگوں نے کمنٹس میں بھی باتیں کی کچھ لوگوں نے مجھے انسٹا میں میسیج کیا کہ آپی یہ جو ڈرامے کرتی ہے شو آف کرتی ہے کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کس لئے کر رہی ہے ابھی ہم اس کی جال میں پھسنے والے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کیوں کر رہی ہے صرف اور صرف اپنے ویوز کو بڑھانے کے لئے کیونکہ ستارہ یاسین ہر نکلی چیز اور دکھاوا کا جو فیک نیس ہوتی ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے ریل نہیں ہو نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان صرف اور صرف دکھاوا کر رہا ہے اپنی لالچ کے لئے دل سے کوئی چیز انسان کرتا ہے نا تو وہ الگ دکھتا ہے کمنٹس میں کلیر لی ایک بہن نے مجھے یہ کہا مطلب ہندو بہن نے مجھ سے یہ کہا کہ جو انڈیا میں مسلم سے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز ہماری ساتھ ہوتی ہے ہم ان کی سیلیبریشن میں جاتے ہیں وہ ہمارے سیلیبریشن میں آتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے گھروں میں دیا نہیں جالاتے ہیں تھالی نہیں سجاتے یہ سب چیزیں نہیں کرتے دو مسلم عورتیں ہیں اور یہ دو ایک سائرہ سٹانی ہیں اور ایک ستارہ یاسین ہیں یہ دونوں کرتے ہیں اور دونوں کو لوگ اتنے بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں یقین مانے اگر ان کی چلی جاؤ نا اس میں کمنٹ میں وہاں بھی بہت گالیاں ہوتی ہیں کہ بڑی ہو گئی ہو یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہو لیکن انہوں نے انہوں نے آنکھ بن کر لیا کان بن کر لیا انہوں نے سوچا ہمیں کتنی ہی ذلتیں ملے کتنی ہی گالیاں ملے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے اپنی آگ کان سب کچھ بن کرنا ہے ہمیں صرف ڈالر سے مطلب ہے بس ہمارا بیلنس بڑھتا جائے بس اس عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا ایک چلی کل ہی میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن دیوالی جتا تو میں نے صرف اور صرف اپنے ہندو جو بھائی بہنے ان کا سوچ کہ میں نے بات نہیں کیا کہ میری بات کو وہ لوگ کچھ غلط طریقے سے نہ لے لے کہ دیکھو وہ ہمارے لیے یہ سب دیکھیں آپ لوگ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے جو سمجھدار ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آپ لوگ کے لیے نہیں کر رہی تھی یہ صرف اپنی ویوز بڑھا رہی تھی یہ میں نے آپ سے ایک بات کہیں نا جھوٹی ڈراما پسند نہیں ہے میرے اتنے کلوز ہیں مطلب انڈین جو ہندو فیملیز ہیں بہت ہے بہت زیادہ میرے کلوز ہیں میرے ساتھ تو آپ جب ڈراما کر دیئے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ کیوں ان کو بے وکوب بنا رہی ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کل آپ کے جو یہ ڈراما تھا اس ڈرامے کے بعد کافی بہنوں نے مجھے انستا میں میسیج کیا کمنٹس کیا اور انستا میں میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ آرام سے بات کرو ہم کوئی پاگل نہیں ہیں ہمارے پاس دماغ ہیں ہمیں پتا ہے کہ کون دکھاوا کر رہے اور کون نہیں کر رہے تو یہ جو ہے نا دنیا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو دماغ دیئے ہر ریلیجین کے لوگ دماغ رکھتے ان کو پتا ہے کل کچھ کر رہے اور کون ہمارے لیے فیک کچھ کر رہے تو آپ کی یہ حرکتیں جو ہے نا تھوڑا بند کر دو اچھا نہیں لگتا ہر وقت اوور ایکٹنگ ڈرامے یہ سب دیکھ دیکھ کے لوگ پگ گئے اس ویسے آپ کی ویوز بھی ڈاؤن جا رہے ہیں ابھی آپ کہو گی کہ آپ کی دیکھیں میرے تو سبسکرائبر ہی اتنے نہیں ہیں مجھے تو اتنا سچ بولوں کہ مجھے تو مشکل سے کوئی کبھی دن میں دو یا تین یا ایک ایک ہفتے بعد کوئی آ کے سبسکرائب کر لیتا ہے اتنے لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے اگر آپ کی طرح میرے سبسکرائبر ہوتے نا تو میں بالکل ان کے ساتھ پیور اور سچی رہتی اتنا فیک ڈراما اور دکھاوا کبھی نہ کرتی کیونکہ انسان کو وہی چیز کرنا چاہیے جو اچھا لگتا ہے وہ آور ایکٹنگ والی چیز جو ہے نا سب کو دیکھ جاتا ہے تو آپ کے یہ سب چیزیں اور اچھا نہیں لگتا ہے تو اپنے آپ کو سمحال لو اور دوسری بات اگر اروج آتا ہے تو زوال بھی آتا ہے آپ عمرہ جا کر آپ نے یہ کہا تھا کہ جب عمرہ میں گئی تھی میرے ویوز ڈاؤن ہو گئے تھے میرے بہت نقصان ہو گیا تو دوبائی ٹور پہ آپ کے بہت ویوز بھائی ہوئے تھے کیا تو اس لئے انسان کو کبھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ اللہ کا گھر تھا وہاں ویوز لینے نہیں گئی تھی کیا آپ صرف ویوز لینے کے لیے سعودیہ گئی تھی دکھانے کے لیے کیونکہ ہندو بھائی بہنوں کو تو آپ نے شادی کے نام پر بہوکوف بنا دیا کہ ہاں شادی ہو گئی نائنصافی ہو گئی میں اتنی برباد ہو گئی ہوں میں روتی رہتی ہوں میں اکیلی ہوں میں یہ ہوں میرے ہزبینڈ میرے ہزبینڈ بولنا ختم ہی نہیں ہوتا اتنا پیار اتنا چاہت ایک ہزبینڈ کے ساتھ ہے تو اس کی دوسری شادی جو کی ہوئی ہی نہیں ہے جو شادی ایک چولی ایک ڈراما ہے ایک کانٹنٹ ہے وہ عورت کوئی کوسر وسر سے شادی نہیں ہوا ہے ان کا لیکن آپ نے جو ایک سین کریٹ کیا اور اس سین کو سب لوگ سچ کرنے کے پیچھے پتہ نہیں کہ ہر کوئی اس شادی کو سٹیمپ لگا رہا ہے کہ نہیں شادی ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے حالانکہ سب کو دکھ رہا ہے کہ وہ شادی ایک فیک ہے جھوٹا ڈراما ہے کوئی سچائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو سمجھدار ہے ان کے لئے اشارہ کافی ہے وہ ایک نظر دیکھیں گے نہ ان کو پتہ چلے گا ہزبینڈ وائف کون ہے اور کون نہیں ہے اس اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ اگر آپ بولتی ہو کہ سلمہ نے اس وجہ سے آپ کو بدنام کر دیا جب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کمیونٹی پوسٹ نہیں لگایا تو آپ لگا دیتی آپ نے آج نینہ کی فرینڈ کے بھی تو لگایا نا مطلب آج نہیں لگایا جب بھی لگایا آپ نے اس کا بھی تو لگایا نا تب ان کے آپس میں شاید کلیش ہوا آپس میں ان کی دوستی ٹوٹ گئی آپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ہاں نینہ کی اس کی فرینڈ سے تھوڑی انبن ہو رہی ہے مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو آپ نے فوراں وہ فتنہ والا کام کیا اس کو کہا جاتا ہے فتنہ جو ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں یہ نہ کہ دو بہنیں لڑ رہی ہے یا ہزبن وائف لڑ رہی ہے تو انسان کوشش کرے کہ آپس میں ان کی صلاح ہو جائے لیکن آپ وہ ہے جو آپ بیچ میں آتی ہے ماں بیٹے کو الگ کرتی ہے بھائی بہنوں کو الگ کرتی ہے آپ دوست دوست کو الگ کرنے پہ آپ اتارو ہو گئی ہے اور آپ سکسیسفل بھی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے آپ کی عادت ہی ایسی ہے آپ کی سوچ ایسی ہے انسان کہتا ہے نا نیت نیت سب سے بڑی چیزیں جیسے جیسے سوچو گے ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ جن کا اچھا بس ان کو دولت ملے دولت کی بات نہیں ہے اللہ کا پیار اللہ کی چاہت وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہے صرف پیسوں سے نہیں دولا جاتا ہے لیکن آپ سچ میں ایک فتنہ ہوں میں اس بات کو بلکل کلیر کر رہی ہوں کہ آپ اپنے سب کے رشتے توڑیں کبھی کسی کی رشتے کو جوڑا نہیں ہے نینہ کے بارے میں آپ نے سامنے آکے کبھی نہیں بولا آپ تو کسی کے بارے میں سامنے آکے نہیں بولتی ہے یہ تو سلمہ جب روزہ رسول میں گئی اس نے قسم اٹھایا تو آپ کو کچھ عجیب سا ہوگی آپ الٹے پلٹی چیزیں کرنے لگی الٹی حرکتیں کرنے لگی ورنہ تو آپ ہمیشہ بیک بی بی بیک فوٹی کھیل رہی ہے آپ ہمیشہ آپ نے اپنے کام والے جو پیسوں کی دھم پہ آپ نے کام والے رکھے ہیں نا ان کو آگے کر دیتی ہے ساری ساری رات بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں ان کو اپنی دوسروں کی ریکارڈنگ آپ دیتی ہے یہ سب چیزیں آپ کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں ہم تھوڑا سا ریکشن کیا دیتے ہیں دس پندرہ منٹ کے لیے آکے باتیں کرتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں غیبت کر رہی ہو غیبت کر رہی ہو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اٹلیس کسی کے پیٹ پیچھے وار نہیں کر رہے ہیں پیچھے سے کسی سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں دل میں کچھ رکھ کے موپے کچھ نہیں بول رہے ہیں اللہ تو جو دیکھتی ہے وہی بولتی ہے لیکن عبادت کرتا ہے کیونکہ آپ نے وہ ایک لیکچر بھی دیا آپ نے جب مطلب آپ نے جب دیوالی بنا لی دیا جلالی تھالی سجالی لائٹننگ کر لیا گھر کو اس کے بعد آپ نے ایک لیکچر کا کلاس بھی دیا پانچ دس منٹ کا کہ نماز پڑھنا دکھانا یہ تو اللہ اور میرا معاملہ ہے یہ سب میں کیوں دکھاؤں کس لیے کروں تو یہ جو ہمارے نبیے تھے جو ہمارے پروفٹس تھے پیغامبر تھے یہ لوگ جو نماز کی دعوتیں دیتے تھے حدیث سناتے تھے لوگوں کو تو یہ سب چیزیں کیا ہیں مطلب آپ ان چیزوں سے انکار کر رہی ہو کہ یہ چیزیں نعوذ باللہ شیطان الرجیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں انسان کو بتانا نہیں چاہیے دیکھو شوف نہیں کرنا چاہیے آور ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے ورنہ نماز کی دعوت ہو گئی اسلام کی بارے میں بات ہو گئی حدیث کی بارے میں کچھ باتیں اگر ہمیں پتہ ہے دیکھو کیونکہ ہم سکولر نہیں ہیں ہم کوئی مفتی نہیں ہیں ہم کوئی بہت بڑے کچھ نہیں ہیں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم جانتے ہیں وہی چیزیں اگر ہم وہ چیزیں بھی اگر ہم اپنے لوگوں تک پہنچائیں ہمارا لوگوں تک پہنچانے کا بطلب ہے جو ہمارے مسلم بھائی بہنیں مسلم بھائی بہنیں ان کو جو نماز نہیں پڑتے جن کو حدیثوں کے بارے میں ایک نہیں پتا تو ان کو بھی کچھ چیزیں اگر ہم بتائیں گے ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے نماز ہم پر فرض ہے یہ سب چیزیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے آپ کی طرح آپ کو اس لئے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک دن آپ نے قرآن شریف اٹھایا وہ بھی شوٹنگ کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے اور اس کو بھی لے جا کے آپ نے زمین میں رکھ دیا اس بات پر بھی ہندو بھائی بہنوں نے مطلب میں سچ میں سلیوٹ کرتی ہوں ایسے لوگ کو جو اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے ریلیجین کے جو دنیا سے ہندو بھائی بہن دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اتراز کیا تھا کہ قرآن شریف تو آپ لوگ کا اتنا مقدس کتاب ہے اس کو اس نے نیچے کیسے رکھا تو ہم لوگ ایسے لوگ ہیں ہر ریلیجین کی عزت کرتے ہیں ہر کسی کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے ریلیجین سب سے اوپر ہوتا ہے اس بات سے کوئی نہیں انکار کرے گا اگر میں مسلم ہو میرے لیے میرا دین سب سے پہلے ہے بعد میں دوسروں کا ہے تو اسی طرح جو دوسرے ریلیجین کے ان کا دین ان کے لیے سب سے پہلے ہے بعد میں دوسرا جو ہے نا فیکنس سے ختم نہیں ہوتے آپ کی سوچ کچھ الگ ہے لوگوں کی سوچ کچھ الگ ہے ماشاءاللہ لوگ بہت اچھے ہیں بہت مطلب بہت ڈیپ لی باتوں کو سوچتے ہیں آپ نے کچھ کر دیا اور آپ نے سوچا کہ نہیں دنیا دیوانی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے جو تھوڑی کم سمجھ ہیں کم عمر کے بھی لوگ ہوں گے آپ کے چینل میں تو شاید وہ آپ کو اپریشیٹ زیادہ کرتے ہیں ان چیزوں پر آپ جس طرح پینٹنگ کرتی ہے اپنی مو پر کیونکہ آپ پارلر میں کام کر چکے ورنہ ریل آپ کا کچھ الگ ہوتا ہے آپ جب میک اپ کر کے پینٹنگ کر کے آتی ہو وہ کچھ ایک الگ لکھ ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں جو آج کل کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو یہ سب چیزیں غلط کر سکتا ہے باقی جو سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کتنی ریل ہو اور کتنی فیک ہو تو بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کل اور دوسرے باری میں بات کروں گی آج میں نے سوچا تھوڑی سی یہ باتیں کر لوں کیونکہ دل میں مجھے یہ لگتا ہے نا فرینڈز کی کبھی بھی دل میں کوئی بات ہے نا اس کو کر دینی چاہیے دل میں نہیں رکھنی چاہیے دل پہ ایک بوجھ رہتا ہے جب میں جھوٹی نہیں ہوں مکار نہیں ہوں فرہ بھی نہیں ہوں تو دل پہ کیوں رکھوں اللہ کو تو پتہ ہے میری دل پہ کیا چل رہے اور بس جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ جس کے دل میں بھی تکبر بھری ہوئی ہے نا کہ سبسکرائبر اتنے ہیں ہمارے یہ اتنا ہے وہ اتنا ہے پلیز 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 یہ سب چیزوں کو باہر نکال کر پھیک دو ایک کترہ بھی تکبر جس کے اندر ہوگا نا اس کا آخرت بھی خراب ہوگا اور دنیا میں بھی اس کی زلت ہی زلت ہوگی تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میری بات کسی کو کوئی سنگل بات بھی بری لگیے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانی ہے اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے اور نیو جو آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگوں سے اور کتنا بھولوں لائک کا بٹن تو کم سے کم دبا دیا کیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اگر شیئر کئی ہو سکتا ہے تو شیئر بھی کر دیجئے اور بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنے ہی تھی لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری باتیں سننا تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی میں کیا باتیں کر رہی ہوں پینٹ پہ یہی کہوں گی میں ہمیشہ آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں کبھی میں نے ہیٹر سپورٹرز یہ سیپریٹ کر کر کے میں نے کوئی دعایں نہیں کیا ہمیشہ سب کے لئے دعا کیا ہر ایک کے لئے تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس آج اتنا ہی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ